فرائی تحجیل زمون امام زمانہ بلندر صلوان اللہ حمد صلی علی محمد وآلی محمد التماس و دعا اللہ حمد صلی علی محمد وآلی محمد یا محمود بحق محمد یا اعلا بحق عنی یا فاطر السماوات بحق فاطمہ یا محسن بحق حسن یا قدیم الاحسانی بحق حسن علیہ السلام باری الہا تجوہ ستا ہے محمد وآلی محمد کا تجوہ ستا ہے عزت وعظمت کا باری الہا تمام مؤمنین و مؤمنات جو اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کی مغفرت ہو باری الہا حاضرین میں سے جتنے کی بھی یہاں پر والدین نہیں رہے ہیں بہن بھائی دنیا میں نہیں رہے ہیں باری الہا ان ساکھ کی مغفرت ہو باری الہا ان کے عالم برسخ کے سفر آسان ہو باری الہا حاضرین میں سے جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کے پریشانیاں جو اور فرما باری الہا ایک مؤمنہ ان کی گردے ختم ہو چکے ہیں باری الہا تجوہ ستا ہے محمد وآلی محمد کا انہیں صحت ایک کاملہ وآجرہ نصیب فرما باری الہا جنہوں نے ہم سے دعا کی ہیں ان کی دعائیں ہماری دعائیں مستجاب باری الہا تجوہ ستا ہے محمد وآلی محمد کا ہم سب کی تمام حاجات پوری فرما باری الہا تجوہ ستا ہے محمد مظلوم اکربلا کا باری الہا تجوہ استی ازت وعظمت کا ہمارے باہر میں آقا کا جلد ضغور فرما ہم سب کو مولا کے عوان وانصار میں سے قرار دے ہمارے مولا کو ہم سے پُش و راضی فرما باری الہا ہمارے تقوی میں اضافہ فرما ہماری روحانیت میں اضافہ فرما ہمارے رزق حلال میں اضافہ فرما ہمیں اور ہماری اولادوں کو باری الہ الدین اور دنیا میں کامیاب و کامران فرمائے سوائے اپنے اور ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا اس کے دارے کو دن دبلی را جبلی درقی نایت فرمائے ربنا تقبل منا انکہ اندس سمیع العلیم لجاہ محمد الوالی الضیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد مائک یواز تھوڑی زیادہ بھائی تھوڑی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب الشاکرین الحمد والثلاؤ لرب الحسن والحسین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا حبیب قلوبنا شفع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابل زہرہ ابل کاسم محمد اللہ الرحمن 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 موسیقی 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 کس دروازے پہ بیٹھ کر میں نے اس روایت کو پڑھا تھا تو روایت کے لفظ ہیں ولی علی ولی اللہ عدو علی عدو اللہ جو بھی علی سے دوستی رکھے گا محبت رکھے گا وہ ولی اللہ ہوگا اور جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ خدا کا دشمن ہوگا سامین اگرامی تو اچھو ہاتھ اسی طرح میرے ساتھ انشاءاللہ اپنی رکھئے گا تو میں نے پہلے عرض کی آپ کو بتایا اتنی نبی گفتگو میں کرتا ہی نہیں ہو کوشش یہی ہوتی ہے کہ پینتالیس منٹ میں میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر مسائے بھی پڑھوں تو برحل آپ انشاءاللہ اسی طرح جاگ کر بیدار ہو کر سنیے گا کوئی سوال ذہن میں رہ جائے کبھی کسی بات کی نہ سمجھ لگے تو میں حاضر ہوں میں یہاں پر پانچ دس منٹ بیٹھا کرتا ہوں تو آپ میرے پاس آنی سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس ہر چیز کبھی جواب یہ بھی کوئی واجب نہیں ہے ایک مرتبہ ایک شخص آگاہ متحری کے پاس آئے تو آگا متحری سے پوچھا کیا کہ آگا یہ جو بزو آپ کرتے ہیں یہ جسمانی ہے یا روحانی تو کبھی کبھی ایسے لوگ سوال کرتے ہیں بھائی حضرت جبرائیل کے پر جو ہے وہ کس مٹیریل کے تھے اب وہ معامل کے پر وہ کس مٹیریل کے اسی طرح یہ شخص آیا تو اس نے کہا کہ بھائی بزو جو ہے جسمانی ہے یا روحانی ہے تو آگا صاحب نے ایک مرتبہ سوچا کہا ایک لحاظ سے روحانی بھی ہے ایک لحاظ سے وہ جسمانی بھی بند ہے تو ان کا بھائی جان چھوڑا مجھے نہیں پتا وہ مڑکی کہنے لگا کہنے لگا آگا تو اتنا بڑا سر سر پہ اپنے امامہ رکھ ہوا یا امامہ کسی چیز تھا تو انہوں نے اپنے سر سے امامہ اتار کے اس کی سر پہ رکھا پھر کہا اونٹوں داس سرواکو امامہ یہ ایسا نہ ہو مجھ بھی امامہ اتار نہ پڑھ دیں گے انشاءاللہ میں خدمت میں حاضر ہوں ضروری نہیں ہے ہر چیز میں میرے پاس جواب ہو انشاءاللہ یہ ہے کہ ایکسس میں طالب ہوں ادنا سا چھوٹا سا بسم اللہ تو مجھ میں اور امامہ روز اتنا ہی فرق ہے کہ علماء تک ہماری زیادہ رسائیہ ایکسس زیادہ ہے تو اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ کا تجربہ ہی ماشاءاللہ بہت ہے اور ازادار اور علیم آلہ ہوتا ہی ہمیشہ سمجھ جائے ہائے 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 ہونا نہیں ہوا کرتا بسم اللہ جاہل نہیں ہوا کرتا بسم اللہ سامین اگرامی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی پاک لاریب کتاب میں بسم اللہ وعدہ کیا کہا کہ تم ہدایت کی تلاش میں مت نکلنا ہدایت ہم تمہیں دیں گے بسم اللہ شرط یہ کہ تم ان سے ہدایت دو جنہیں ہم نے بھیجائے نہ کہ جنہوں نے جن کو لوگوں نے بنایا ہے بسم اللہ نارہ 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 جنہیں ہم بھیجیں گے ان کو فالو کرنا ان سے ہدایت دینا نہ کہ کسی غیر سے بے شکر تو رسول خدا نے اپنے چند ایام پہلے اپنی شہادت سے فرمایا کہ اب میں چند دن کا مہمان ہوں تو انی تاریکن فیقمت تکلائی بسم اللہ اور یہ کس مجمع میں کہا مجمع بھی عام نہیں تھا وہ بھی غدیری مجمع آہ کہا انی تاریکن فیقمت تکلائی میں آپ کے درمیان دو گرہ بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں سنگیل سقیل چیزیں چھوڑے جانوں کون کون سی کتاب اللہ وہ اطرتی اہل بیت کلم نے ارز کیا تھا کہ لفظ اطرت کا آ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بھی گھر والا نہیں اہل بیت والا نہیں بلکہ اطرت والے نارا حضری ان سے مراد وہ جو کہ جناب زہرہ کے لائرے پرشتدار ہیں یعنی جو کسا کے دلے آگئے وہی اہل بیت یہاں پر جو رسول خدا کا فرمان ہے ان سے مراد بس یہی ہے یہ جو روایت ہے یہ پنچتر پاک پہ ہی لگو ہوتی ہے اب سامنی لینگرامی آئیے چھوڑی سی بات کو آگے چلا دیا پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جو موضوع رکھا تھا وہ تھا کتاب اللہ اور آل اللہ بسم اللہ تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ اسی لفظ کی تشریح میں تھوڑا سا کروں گا نہیں تو لوگ پریشان ہو جائیں کہ آل اللہ پہلے تو پہلے تو ذمہ دارانہ جملہ کہنے چاہیے تو آپ یہ خدا کی آل بتا لیں آگای منیر خباز نے اس چیز کی تشریح کہا آل فلان یعنی من یمثلونہو کہا کہ آل فلان سے مراد یہ ہے وہ شخص جو کہ کسی کی نمائندگی کرتا ہو واہ واہ اہل فلان آل فلان مثال کے دور پہ اگر آپ نے یہ کہنا ہو وہ جو شجاعت رکھتے ہیں تو کہا اہل شجاعت اس لیے تو جناب ابو طالب کے بارے میں کہا کہ اگر پوری دنیا ابو طالب کے بیٹے ہوتے لکان کلہم شجاعت تو سب کے سب شجاعت ہوتے سب کے سب مہادر ہوتے مشاء اللہ سامنی ارامی آل اللہ میں یمثلونہو پھر آگر انہوں نے تشریح کی کہا کہ پھر انہوں نے خدا مند ابو طالب کی نمائندگی کہاں کی اور کل مواقع پہ کی بسم اللہ کافی صفات ہی و اسمائی کہاں یہ وہ ہیں کہ جب خدا کی رحمانیت و رحیمیت تو سمجھ میں نہ آیا تو علی کی سخابت دیکھ لو سبحان اللہ یعنی خدا کے صفات کے مظہر جو ہیں وہ اہل بیتن مسلم ہیں تو گویا کہ وہی حال اللہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ امام صادق کے الفاظ ہیں والا فرماتے ہیں السلام علیکم یا آلاللہ یہ جو زیارت آپ اربعین میں پڑھتے ہیں جو مربی امام صادق علیہ السلام سے اس میں بھی یہ لازموجود اور اسی طرح زیارت رجب میں اس میں بھی یہی لازموجود ہے بارحل کتاب اللہ آلاللہ یا کتاب اللہ و اہل بیت کیا آپ کی مرضی ازہان آلیہ میں انشاءاللہ اس موضوع کو ضرور رکھیے گا اب سامین اگرامی خداوند مطال نے اپنے حبیب کے ذریعے وہ ضرور اور کون حبیب کل میں نے ارز کیا تھا کہ ہم قطعاً توہین پیغمبر برداشت نہ کرے گی وہ چاہے کسی اور کی طرف سے ہو یا ہمارا کوئی ہو سمجھدار جو بھی ہوگا وہ یاد رکھے گا کہ خداوند مطال کے بعد اگر کسی کے فضیلت ہے تو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ اور ان کے بعد علیہ سامین اگرامی کون محمد کون محمد جنہیں خدا کبھی پیار سے مضمل کہیں کبھی تاہا کہیں کبھی یاسین کہیں لیکن سامین اگرامی اتنے جو القاب ہیں کبھی تاہا کبھی یاسین کبھی مضمل کبھی رسول سب القاب دیئے لیکن نام رکھا تو محمد نام کیا رکھا محمد آئیے میں آپ کو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا عربی نکتہ یہاں پر انشاءاللہ آپ گئے ہیں محمد سمجھے گا مولانا ہم پر جو ہے عربی جھانڈی آگے ہیں چھوٹا سا ایک پوائنٹ نکتہ انشاءاللہ آپ محضوظ ہوں گے سامین اگرامی صفت مشبہ بالفعل یا جو تفعیل کے بعد پہ سیغہ آ جائے وہ کسرت فعل یا کسرت صفت پہ دلالت کرتا ہے اب مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ لفظ محمود بھی ایک اسی روٹ سے ہم سے ہے محمد بھی اسی سے ہے حامد بھی اسی سے ہے اب حامد فائل کے وزن پر ہے یعنی مثال کے طور پہ کیا میں کہتا ہوں جی خلاں زاکر جب تک وہ ذکر کرے گا وہ زاکر ٹھہرے گا جب وہ ذکر کرنا چھوڑ دے گا تو پھر وہ زاکر نہیں رہے گا درست ہے اب خلاہ نے متعال سے میں دست بستہ پوچھتا خلایا تُو نے اپنا نام حامد رکھا محمد مصطفیٰ کا محمد رکھا شاید آواز آ جائے پھرے تُو سمجھتا نہیں ہے کہ کوانٹیٹی اور کوالٹی میں فرق کیا ہوتا ہے بھائی صاحبی کی قرام پوری زندگی آپ نمازیں پڑھتے ہیں ہمیشہ پانچ رکعات پانچ وقت جنازیں پڑھتے ہیں اس میں کتنی مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں بہت سلیم پانچ پھر آپ رگو سے اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں ہمیدہ ہر اس شخص کے لئے دعا کرتے ہیں بارِ الٰہ اس بندے کی دعا سن لے جو تیری حمد کر اس بندے کی حمد سن لے اب دیکھ حمد کا مطلب ہے کیا مقام ہے لیکن خدایا تُو نے اپنا نام حامد رکھا ان کا محمد شاید بتلانا یہ چاہتے ہیں قوانٹی اور قوالٹی میں بھائی فرق ہوتا ہے پوری کائنات میری حمد کرتی ہے درست ہے لیکن جو جو محمد کا حمد کرتا ہے وہ پوری کائنات بھی ہے میں اللہ بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیالی نعرہ حیالی 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 محمد 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 بار دیگر بلانتر سلوات اللہ محمد 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 اللہ محمد 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 وہ حبیب جو کہ مشیعت پروردگار کے علاوہ قرآن تک نہیں ہے اس رسول نے کہا عام رسول نہیں ہے وہ جو خاتم الانبیاء ہیں وہ جو سید الانبیاء ہیں جو پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں ان کا میں تم میں دو گناہ بہت چیزیں چھوڑے گا رہے ہیں کہا کتاب اللہ اور اطراتی اہل بیتی پھر کہا ایک چیز یاد رکھنا جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے مربوط رہو گے تو میرے بعد تم بھٹکتے نہیں رہو گے جبرا نہیں ہو گے اچھا پھر اپنا ایک جملہ کہا کہا کہ کیا وَإِنَّهُمَا وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَى عَلَيْيَ الْحَوْقِ یعنی خدا کا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے خدا مند مطال اپنے حبیب کے ذریعے کہہ رہا ہے قرآن اور اطرات کو اور نبی کے بعد فالو کرنا کیونکہ نبی احتمام کر رہے ہیں انتظام کر رہے ہیں کہ میرے بعد اب بعد میں کوئی نبی تو آنا نہیں ہے لیکن قیامت تک ہدایت کا راستہ کھلا ہونا چاہیے کتاب اللہ بھی موجود اطرات بھی موجود پھر کہا کہ یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوتے سمجھے گیرامی میرے الفاظ نہیں روایت میں ملتا ہے یہ جو روایت میں نے آپ کیا کہ پیش کی ہے آپ کی خدمات حالت میں یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے ترمزی میں موجود ہے نصف پوری میں موجود ہے ہمارے ہاں مثال کے طور پر الکافی میں موجود ہے اور یہ ایک ایسی روایت ہے جس میں شک نہیں ہے گنجائش نہیں ہے متواتر ہے یہ روایت ہر کسی کو اس پر میں ہاں وہ جو ایک اور لفظ کا جو اس کو بدیر لیتے ہیں مثال کے طور پر اطرات اور اہلی بیت کی جگہ آپ سنت لے آتے ہیں خود اپنے علماء رجال سے پوچھیں ضعیف روایت ہے وہ ضعیف ہے ان کے اپنے علماء اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اہلی بیت کا لفظ ہی اصل موجود ہے یہی روایت درست ہے وہ دوسری ضعیف ہے اب کیا کریں کچھ دشمنی ایسی ہے بھئی سامینی نگرہ بھی ایک پڑھ دشمنی ہے اہلی بیت عجیب چیز ہے ایک بردہ کسی نے پوچھا کہ بھئی دیکھو اولوں محمد اور سلطنہ محمد تو آخروں محمد بھئی عجیب بات ہے اگر علی نے اتنا ہی پیارے تھا تو کیوں نے کہا کہ ہمارے پہلے بھی علی اور درمیان والے بھی علی آخری بھی علی کہا تم سے ایک علی غزیر خوم برداشت میں ہوا چودہ کسی تو سامینی نگرہ بھی لن یتفرقا یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے میرے الفاظ نہیں ایک اور روایت برادران کی طرف سے وہ کونسی کہا کہ کیا کہا وَأَحَدُهُمْ اَتْقَلُوا مِنْ آخر اَحَدُهُمْ اَفْضَلُوا مِنْ آخر اور ان میں سے ایک یعنی کتاب اللہ اور عدرت ان میں سے ایک دوسرے سے بہتر ایک دوسرے سے بھاری میں کہہ تو مجھے نہیں پتشکہ سا جواب کیا ہے مجھے کچھ اتنا سمجھاتا ہے آپ خود بتائیں جو چلتا پھرتا قرآن بہتر ہوگا جو سامینی نگر وہ بہتر ہے جو چلتا بھرتا بولتا قرآن ہوگا وہ زیادہ بھاری ہوگا جو سامد ہوگا برحل یہ ان کی روایت ہمارے ہاں اس روایت کا وجود شاید نہیں ہے میری نظر سے نہیں گزرا علماء سے بھی پوچھا ہے بارل اگر ہو اس کی میں ذمہ داری نہیں لے سکتا تو سامینی نگرہ ملنا ہے یہ تفرقہ حَتَّى يَلِدَا عَلِيَ الْحَوُمْ بڑے پیارے انداز سے رسولِ خدا فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد ایک مرتبہ ہدایت کا جو آفتاب ہے وہ ڈھوپنے والے ہیں بسم اللہ تاریخی ہی تاریخی رسولِ خدا کا اس دنیا سے چلے جانا کوئی آہم چیز نہیں ہے رسولِ خدا کون جو کہ زہرہ کے بابا ہیں جو کہ علی کے آقا ہیں جو کہ حبیبِ پروردگاہ ہیں عام ایام نہیں تھے جنابِ زہرہ نے اتنا گریہ کیا رسولِ خدا پر چلے گا ایک تو وہ حقوق جو کہ جنابِ زہرہ نے جن کا طلب کیا اور انہیں نہیں ملے لیکن دوسرا یہ کہ بابا کی جدائی رسولِ خدا اور نہ فقط بابا رسول کی جدائی سمیمی گرانی تو فرمایا کیا کہ دیکھو اب یہ جو چراغِ ہدایت ہے یہ ایک مرتبہ تاریخ گل ہونے والے ہیں لیکن یاد رکھنا جب تک تم قرآن اور اہلِ بیت کے تلے آ جاؤگے تو روشنی روشن رہو گے جب تک کہ تم اس چراغ کے لیچے آ جاؤگے کہ جو کہ کبھی بھی جدا نہیں ہوتے تو تم ہمیشہ روشنی پاؤگے تو ہدایت کا سامان اب رسولِ خدا تیار کرتی جانے پر اپنا جملہ کیا ہے کہا حَتَّى يَرِدَى عَلَيْهَ الْحَوض کہا اس چراغ کے لیچے تم چلتے 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 کہاں تک پہنچ جانا حَتَّى يَرِدَى عَلَيْهَ الْحَوض جب آگے یہ چراغ ہو گیا اہلِ بیت اور قرآن کا تم پیچھے چلتے آنا چلتے آنا حَتَّى يَرِدَى عَلَيْهَ الْحَوض جب تک کہ یہ دونوں حوضِ کوثر پر نہ پہنچ جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ میں کہوں گا یا رسول اللہ الفاظ کا انتخاب بڑا سپیشل سبحان اللہ یا رسول اللہ آپ کاش نہیں کہہ دیتے کہ جب تک تم قرآن اور اہلِ بیت سے تمسک رہو گے ان کے پیچھے چلتے آنا ہمیں جنت میں لے چلو جاؤں گا یا کاش آپ ایسا کہتے کہ میرے جوار میں آ جاؤں گا کہا نہیں حَتَّى يَرِدَى عَلَيْهَ الْحَوض کہا تم ایک مرتبہ قرآن اور اہلِ بیت کی پیروبی کرو تو تم حوضِ کوثر تک پہنچ جاؤگے جنت میں تمہیں ساکھیے کوثر لے جائے گا تم حوض تک تو پہنچو آگے تمہیں ساکھیے کوثر لے جائے گا سامین اگرامی میں نے ارز کیا تھا قرآن اور اہلِ بیت سے تمسک رکھنا سامین اگرامی ہم یا شاید یہ جملہ اکثر آپ سنا کرتے ہیں ہم وہ ہیں جو کہ کچھ قرآن سے دور ہوگی اور صاحبان اور برادران وہ ہیں جو کہ کچھ اہلِ بیت سے دور ہوگی حق تو یہ بنتا ہے کہ یقصان توجہ رہی ماشاءاللہ اور اس نے کہ یہ جو ہیں بہترین خلق خدا اہلِ بیت علیہ السلام اور قرآنِ مجید سامین اگرامی میں نے پہلے ارز کیا تھا قرآن کتاب ہے اور یہ ہر کتاب کا ایک استاد ہوا کرتا ہے جب تک استاد نہیں ہوگا خود وہ آیت جو کہتی ہے کہ یفسرو بعضہم بعضہ کہاں کہ بعض آیات دیگر آیات کی تفسیر کرتے ہیں بعض ہمارے علماء اس چیز کے قائل ہیں تب بھی انسان خود نہیں تفسیر کر سکتا یہ نہ کہہ کہ یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر کر دی کہاں نہیں یہ بھی اہلِ بینت بتائیں گے بھائی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے جو ہے وہ تفسیر کرے اسے تفسیر بررائی کہتی ہیں جو کہ اب پاکستان میں ماشاءاللہ رائج ہو چکی ہے ہر بندہ خود اپنی جگہ سے تفسیر کر رہا تفسیر برہان قومی میزان یہ کچھ زیادہ معنی نہیں رکھتے ہیں لوگ اکثر اپنی خود منگھڑت جو ہے روایات اور اسی طرح تفسیر بررائی کر رہے ہو گئے تو سامینی گرامی یہ جو دو ہمیں نعمتِ خدا مندِ متعال نے دی ہیں ہمیں کبھی سوچنا چاہیے کہ ہم دن میں خدا مندِ متعال کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں بارِ الٰہ تیرا لاکھناک شکر کیونے ہمیں کتاب الباہ اور اہلِ بینت سامینی گرامی کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر شرافت کا تقاضہ کیا ہے کیا احسان کا ببتہ مگر احسان کے دعویٰ بھی ہوتا ہے سامینی گرامی اور احسان چند جملے میں اور پیش کرنا چاہوں گا انشاءاللہ اور فصائب کے طرف چلیں گے سامینی گرامی احسان کسے کہتے ہیں علماء نے بیان کیا کہ احسان کے ہوتے ہیں مراہل مثال کے طور پر میں اپنے ہم عمر کسی کو کسی پر احسان کروں ایک میٹے بچوں کو خاموش رکھیں سلوات پڑھیں محمد تو احسان کی کیا ہوتے ہیں مراہل ہوتے ہیں مثال کے طور پر کبھی انسان پر احسان کرنے والا کسی کا ہمپلہ ہوتا ہے کبھی کوئی چھوٹا ہوتا ہے کبھی کوئی بڑا ہوتا ہے تو مختلف مراہل ہیں مثال کے طور پر پوری زندگی انسان پر جو ہے احسان کرنے والے والدین ہوتے ہیں کیا ہم کبھی بھی اپنے والدین کا احسان بدلا چکا سکتے ہیں کیونکہ احسان کا بدلہ نہیں چکا احسان جا سکتا اسی لیے حالانکہ یہ جو آیت حل جزا الاحسانی علماء فرماتے ہیں یہاں پر جو آپ نے احسان کے بدلے احسان کرنا ہے وہ شکریہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے چاہے جتنی بھی خدمت کرنے تو وہ ناکافی ہے کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے چار پیسہ اپنے والدین کو دے دیا تو نہ جانے ہم نے کتنی بڑی مہربانی کر لی ایک مرتبہ ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس کہنے لگا یا رسول اللہ علی اہل انوائی آیان میرا بھی خانوادہ ہے میرے بچے ہیں میرے بابا کے بھی ہیں ظاہرم بابا کے بھی کہیں پھر زوجات ہوں درست ہے کہا کہ ان کے بھی گھر وانے ہیں میرے بھی گھر وانے ہیں تو بابا میرے اکثر ان سے پیسہ مانگا کرتے ہیں تو وہ کیا سٹھیا گئے ہیں بڑھے ہو گئے ہیں تو رسول اللہ خدا نے فرمایا سٹھیا ہو نہیں گئے ہو پاگل تم ہو گئے ہو جو بھی تمہارا ہے اصل میں تمہارے باب کا ہے جو بھی تمہارا ہے تمہارے باب کا اس لیے تو امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ابو کا یاد رکھنا تمہاری بنیاد اور اصل تمہارے بابا ہیں تو احسان کے مختلف مراتب احسان میں ہی نہیں گرامی احسان جب کوئی بڑا چوٹے سے کرتا ہے تو انسان صرف شکریہ ادا کر سکتا ہے خدا نے ہمیں اہلِ بید عطا کی خدایا تیرہ لاکھ لاکھ شکریہ خدایا تیرہ لاکھ لاکھ شکریہ سامین اگرامی حل جزاء الاحسانی اللہ الاحسان یاد رکھئے گا شرافت کا تقاضہ ہے کہ انسان ہمیشہ احسان کے بدلے احسان کرتا ہے آپ کو کسی صاحب نے اپنے گھر میں دعوت توجہات ساتھ ہیں سو تو نہیں ہے میں جلدی جلدی شئے جلتا ہوں جو بھنڈے کی گفتگو ہوتی ہے اور آپ کو جگہ کے رکھنے ان کوشی ہوتی ہے کہ بھر کوئی سو نہ جائے سلام پڑھیں خدایا 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 سامین اگرامی حل جزاء الاحسانی اللہ الاحسان خدا نے اتنا بڑا کرم کیا اور اس کرم کو بتا ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں لیکن میں نے عرض کہتا ہے ہمپلہ جب کچھ کرتا ہے تو اسی کے مطابق احسان کا بدلہ چکایا جاتا ہے مسار کے طور پر میرا دوست اپنی گھر میں تین ڈشیں جب پکائے گا تو آپ کو شرم آئی کی ایک نہیں پکانی صحیح ہے وہ کی نہیں پکائیں گے میں آپ کی گھر نہیں آنے والا دو کی پکائیں گے صحیح ہے لیکن جب چھوٹا کسی پر احسان کر دے تو وہ کبھی بھی نہ وہ احسان کر رہا ہوتا ہے بلکہ شکرانے کے طور پر وہ یہ عمل انجام دے رہے ہیں مسار کے طور پر والد ہیں سامینی قرآنی آئیے اسی کے تنازل میں آخری بات نارز کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمات لما ایک مرتبہ جب رسول خدا نے اپنا یہ سلسلہ شروع کیا قبل از یہ کہ رسول خدا بتانے چلے کی یاد رکھنا کتاب اللہ اور اطرق سے متمسک رہنا مربوط رہنا تو ایک مرتبہ رسول خدا نے جب چاہا کہ چالیس سال تک رسول خدا نے فقط اپنی شخصیت منوائی دشمن بھی کہتے تھے صادق اور امین ہیں ہمیں یہ اللہ کا بنی پتہ سامینی قرآنی اس سے سبق حاصل کرو تمہیں پوری دنیا کافر تو کہے رافضی کہے لیکن یہ کہیں علی والا ہے باخلاق ہے بد اخلاق نہیں اب رسول خدا نے سلسلہ شروع کرنا چاہا جناب عبو طالب نے کہا کہ ہم کچھ کھانے پر کھاتے ہیں تو وہاں پر لنگر میں مشرقی نے مکہ پا بھلایا گیا کہ آؤ کھاؤ اور بات سنو لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا وہ کرنا شروع کیا جو کہ بعض امام بار شروع شروع میں ہوتا تھا پھر انتظامیاں وہ بھی سیانی ہوگی کہ اب کھانا بات میں ہوگا نہیں تو لوگ پتا تھے کھانا 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 کیا ہوا کہ کھانا کھانا کے لوگ نکلتا رہے اچھا ابو طالب کون وہ ابو طالب جن کے پاس چلا چلا کی پوری زندگی کہتی تھی کہ محمد مصطفیٰ کو کوئر رکھ جائے ہم آپ کا گھر سونا اور چاندی اور جواہرات سے بھرنے کے جناب ابو طالب نے کیا خوبصورت جملہ کہا اوہ ایمان پر شک کرنے والوں اگر میرے دائیں ہاتھ پہ شمس رکھ دو بائیں ہاتھ پہ کمر کو رکھ دو تب بھی ابو طالب محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ دو تو کہا کہ اے میرے ایلان اے میرے بیٹے اے میرے بھتیجے یا رسول اللہ آپ کی بات دو تین مرتبہ اس طرح ہوا ٹرینجڈی کھانا کھا کے لوگ چلے گئے تو کہا کہ اب اس طرح نہیں ہوگا اب پہلے بات ہوگی پھر کھانا ہوگی ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے جملہ کہا کہا قوم یا مولائی خدا کو یہ جملہ اتنا پسند آیا میرے حبیب کو تونے مولا کہا میں لاکھوں کے مجمع کو میں تیرے بیٹے کو مولا کہوں گا لاکھوں کے مجمع میں تیرے بیٹے کو مولا بناوں گا شامیلی گرامی خدا کا لاکھ لاکھ شکر وہ قرآن عطا کیا اللہ اکبر ہر خوشک اور در کا ذکر ہے قرآن مجید اب جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہر خوشک و در موجود ہے قرآن مجید میں اب ہم جب کھولتے ہیں ہمیں کچھ ملتا نہیں گے ہمیں تو ملتا نہیں گے کیوں کیونکہ ہم کتاب والے نہیں ہیں فامینی گرامی کتاب والے نہیں ہیں ہم نے کتاب والوں صحیح سمجھنا ہے اللہ والوں صحیح سمجھنا ہے آلاللہ صحیح سمجھنا ہے کہ کتاب کو کیسے سمجھنا ہے ایک کتاب ہمیں دینا کیا جائے گی جب اب ان کے طرح پہ آ جائیں گے تو ہمیں اس کی خوشکی بھی سمجھ جائے گا اس کی دری بھی سمجھ جائے گا اور سامینی گرامی پھر کہا یہ ایسی چیز ہیں کہ دونوں اہل بیت اور قرآن یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے سامینی گرامی کیوں کیونکہ یہ ہم بندہ ہیں کیوں معلوم پڑا جیسے قرآن معصوب ہے اسی طرح امام معصوب جیسے قرآن معصوب ہے تو اسی طرح اہل بیت معصوب ہے جیسے قرآن سخی ہے تو اسی طرح اہل بیت سامینی گرامی قرآن کی عظمت ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا ہم سے بہتر قرآن بن جانا ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے اہل بیت اور کتاب اللہ دونوں سے ہم متمسے کیا یہی ہمیں سبق سکھایا گیا ہے اور یہی ہمیں بتلایا گیا ہے اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ہیں اسی قرآن اور اہل بیت کی عزت کی حفاظت کے لیے حسین ابن علی اپنا پورا کمبہ مدینہ سے جب سامینی گرامی گریہ کے ایام ہیں اور یقین مانے ذکر ذاکر کا محتاج رہی ہے جعفر صادق صرف محرم کا چاند دیکھا رہو رہو چاند اور صادق علی صراب کے لیے گریہ کرنا تھا امام صادق علی صراب اور میں نے پہلے ارز کیا تھا نا یہ کبھی بھی کسی کا ادھار نہیں تھا یہ ایسا گھرام ہے سامینی گرامی میں آج ایک ایسا واقعہ کے سامنے پوش کرنا تو پروگرام تو نہیں تھا آج میں میں اس چیز کو بیان کرتا ہے لیکن آج جی چاہ رہا ہے اور میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ میں جب واقعات پڑھا کرتا ہوں تو ایسے نہیں ہیں جن کا کہیں بات بھی سکتا ہے اس کا باتیت سے کوئی طرح لکھو کہ میں صرف اس واقعے کو پڑھوں میں اس چیز کا دوان ہوئی اس شخص سے میری ملاتات ہوئی گجرات میں بیٹھے اور اس چیز کو آگا ای غربی نے بھی اپنے کتاب میں درج کیا ہے سامینی گرامی ایک روز کربلا میں گجرات کے جو پروفیسر تھے ان کے ایک دوست کربلا میں چلے گئے اپنی فیملی کے ساتھ یاد رکھی گئے یہ کسی کبھی ادھار نہیں تو جب کربلا پہنچے تو ان کی زوجہ کا پرسل بیک جس میں پاسپورٹ بغیرہ سب پچھتا وہ گم ہون گئے تو اس کی تلاش میں لکھنے آپ کو بتایا اربعین کی زیارت پر کتنا رشو خدا ہندہ مطال ہم سب کو زیارت اربعین زیارت اربعین سسامین ہی نہیں گرامی جب ایک برطبہ یہ بیک گم ہوا تو یہ تلاش کو لکھنے کہ بھئی ہم کہاں سے یہ بیک کو تلاش ہوں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نوجوان لڑکا ملا پاکستانی کہنے لگا آپ کہ کوئی چیز کھو گئی تو کہنے لگے کہ ہمارے ہاں ایک بیک تھا وہ اچانک خائف ہو گیا شاید کسی نے چورا لیا کہا یہ کربلا ہے یہاں پر چوری نہیں کہا کہ انشاءاللہ مل جائے گا یہ کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی چند بھینٹے ہم نے تلاش کوشش کی تھا کہ ہارے ہم واپس کوٹر کے کمرے میں آئے جب کمرے میں آئے تو اچانک دقل باب ہوا ہم نے دروازہ کھولا تو وہی نوجوان بچہ بیگ لیا کھڑا تھا کہاں گے آپ کا بیگ کو آپ لے کہاں وہ اتنی خاتون خوش ہوئی پڑھے لکھے تو انہوں نے کہاں ایک ہمارے سار تصویر بھی کھنچبان تو کہا کہ آپ کیا گجرات کے رہنے والے ہیں کہاں گجرات کے رہنے والے ہیں کہاں اچھا میرا ایک گاؤں ہے علی پروچٹھے میں وہاں پر میری فیملی ہوتی ہے تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ لڑکا یہاں پر کام کرتا ہے تو یہ خط آپ انہیں دے یہ اب دونوں میاں بی بی جب پاکستان پڑھتی زیارت کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہم اس گاؤں پہ چلے گئے کہاں کہ سب سے پہلے جو امانت ہے وہ دی جائے تو کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے گھر گئے تو ہم نے دقل باب دی یہ کہتے ہیں کہ میری بی بی گاڑی میں تھی میں خود گئے کہاں کہ ایک چھوٹی بچی نے دروازہ کھولا تو میں نے پورا ماجرہ بیان کیا کہ یوں ہمیں ایک بچہ ملتا تھا تو اس نے خط دے دیا تو کہاں کہ وہ چلانے لگ پڑی اب وہ خود پریشان ہو گیا ظاہرہ آپ کسی کی دروازے پہ جائیں وہاں آگے سے بچی ہو تو بچی کو آپ بات بتائیں کہ وہ آگے سے چلانے لگ پہ انظام پریشان تو ہو جاتا ہے حال آپ کیسے کہاں میں پریشان ہو گیا اچانک اس کے والدین آگئے کہاں کہاں کہ میں نے انہیں بھی بتایا تو وہ رونے لگ پڑی کہاں تم کو اسی بات کر رہے ہو ہمارا بیٹا تو دو سال پہلے مار دیا گیا کہاں یہ نہیں ہو سکتا کہاں اشتباہ کر رہے ہیں ہاں میرے بیوی کی ٹیلی فون میں تصویر کہاں ان کو بنا رب جب دکھایا تو وہ ہی ان کا بچہ موجود تھا خط کھولا خط کھولا تو اس میں جمعہ لکھا ہوا تھا لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا بچہ یہ قتل کیسے ہوا ہماری امام بارکاہ کو آگ لگا دی گئی ہمارے بچے کی خاص عقیدت تھی عزداران ان علم کی ذریعوں کا احترام کیا کریں کہاں کہ ایک چھوٹی سی امام حسین کی ذریع تھی اس سے اتنی محبت اور عقیدت تھی وہ اندر گیا لے نے پیچھے سی ان لوگ انہیں فائر کیا میرا بچہ جاں بہت ہو گیا کہا اب جب خط کھولا تو لکھا ہوا تھا کہا بابا امام پریشان مدھونا میں حسین کا مہمار ہوں کہاں میں حسین کی دوار میں ہوں عزدارو آج ماہ قبل اس کے کہ میں صفیر حسین کا ذکر کروں آج ان دو شہزادوں کا ذکر کرنا واجب سمجھتا ہو جس کی ایک کی عمر چار برس اور گھرسلی فقط پانچ برس ایک محمد ہے ایک ابراہیم ہے دو معباس کے بھانجے ہیں علی کے نوازیں ہیں عزدارو وہ کوفہ شہر جس میں بابا علی حاکم رہی ہیں ایک مرتبہ یہ دونوں بچے زندانی ہو گئے مشہور نامی شخص کہتا ہے میں دروغہ تھا عید کا دن آیا ایک مرتبہ میں گھر میں چلا گیا بیوی نے بہترین کھانے بکائے کھانے کھانے میں مشکور ہو گیا ایک مرتبہ میری بیوی نے کہا کہا مشکور تو کیا ان دو یدین بچوں کو بھول گیا ہے اللہ اکبر مشکور تو بڑا دکھ لگا بڑی جلدی سے ایک مرتبہ آیا دونوں شہزاد ان کے پاس یہ ایک مرتبہ محمد کی آواز آئی کہا دروغہ میرا حال نہ پوچھ میں کب سے ابراہیم کو بڑا رہا ہوں مجھے ابراہیم کی آواز نہیں آ رہی ابراہیم سجدے کی حالت میں موجود ہیں مشکور نے پوچھا تم کون ہو ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہا ہم بتائیں یا نہ بتائیں محمد نے ایک مرتبہ مڑ کے کہا کہا مشکور ہم جس کو بھی اپنے تعارف کرواتے ہیں ہمیں تماشے مارتا ہم جس کو بھی تعارف کرواتے ہیں ہم پہ ظلم کرتے ہیں ہمیں تماشے مارتے ہیں مشکور دکھا تم کون ہو کہا تم علی کو جانتے ہو کہا میں مولا تو میرے آقا ہے کہا وہ تو میرے مولا ہیں کہا ابباس کو جانتے ہو کہا وہ تو میرے پیر ہیں میرے سردار ہیں کہا ہم ابباس کے بھانجے ہیں علی کے نوازے ہیں عبدادارو بڑا مختصر مجھے ذکر کرنا ہے بڑا مختصر اور مسلم بن عقیقی شہادت پہ ڈیسا یہ دونوں بچے ایک مرتبہ نکلے ڈرے بلکل خوف زدہ ہو کر ایک درخت پہ چھپ گئے یا ایک خاتون کی نانی نگاہ پڑی کہاں یہ بچے بچارے کہاں پوچھا بچے بچوں تم کون ہو کہاں علی کے نوازے ہیں کہاں میں علی کے ماننے والی ہوں میرے ساتھ دھر رہا تھا عزاداران اس کا ایک بیٹا تھا جو شقی القلب تھا جب اس کو پتا لگا انہیں دونوں دونوں بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی اور چھوٹی چھوٹی اولاد والوں چار برس پانچ برس اب بھیجا اپنے غلام کو ان کو دریاں کے کنارے پہ لے جاؤ اور ان کو مار دو میں کہتا ہوں اتنا اثر تھا نوازہ علی کی زواہ میں محمد بول کے کہتا ہے اے غلام ما اشبہ ہو کہاں کہ تمہاری شباہت جو ہے میرے نانا میرے نانا کے معزن بلال سے ملتی ہے تمہاری شکل تم ہمیں مت مارنا جہنم کے حق دار نہ ہونا ایک مرتبہ یہ پلٹا پھر یہ لائین خود اٹھا شقی القلب جب یہ وہاں پر گیا تو اس نے ارادہ کیا کہ ابراہیم کا سر کو قلم کرے یا ایک مرتبہ بڑا بھائی آیا اوپر سر رکھا کہاں میرے بیٹوں کی جگہ پہ بھائی ہے اس کو مت مارنا ازدار اور بڑے بھائی کو شہید کرنا چاہا یا چھوٹا آگے کہنا مت مارنا میرے بابا کی جگہ پہ ہے ازدار اور اتنا کہنا تھا یا اس لائین نے محمد کا سر قلم کیا دریا کے حوالے لاش کی اب جب مڑ کے دیکھا تو چھوٹا نہ تھا دریا کے کنارے بھاگ بھاگ کے کہتا ہے بھائی آہ ارے مجھے اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو اوہ بھائی بھائی ان کو اکیلے بھائی بھائی ان کو اکیلہ نہیں چھوڑا کرتے عجرکم اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھیں ازداران مسلم بن عقیل ایک مرتبہ جب بالکل اکیلے اور تنہا ایک مرتبہ اکیلے اور تنہا ایک گھر کے سامنے پیٹھ کے قبضہ تلبار پر ماتھا دیکھتا ہے ایک خاتون نکلی اور بڑا سخت جملہ کہا کہا اے شخص کیا تجھے نہیں پتا یہ شریف لوگوں کا گھر ہے ، ایک مرتبہ روکے کہا تُو کیا سمجھتی ہے میں بہا 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 میں بنو حاشم ہوں ارے میرے بابا بنی حاشم ہے ہم شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہا آپ کون ہیں کہا مسلم بن عقیل کہا ابھی کے بھتیجے آجائیے میرے گھر مہمان دھرئیے جناب مسلم بن عقیل پوری رات عبادت میں مشغول رہی اس خاتوم کا شقی بیٹا آیا اور اس نے جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل موجود ہے تو انہوں نے حاکم کو اطلاع دی کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر موجود ہے عزہ داران جملے بس تمام ہونے کے دو میٹھ اور زحمت دوں گا جب یہ آہستہ آہستہ گھر کی طرف آئی نا تو گھوروں کی ٹاپوں کی آواز سنی مسلم بن عقیل نے ایک مرتبہ زرہ جھڑا تلوار تیار کی اور باہر نکلنے کا ارادہ کیا یہ خاتوم کہتی ہے جناب مسلم آج بہت خطرہ ہے باہر مت جائیے کہا میں مسلم بن عقیل ہوں میری غیرت گوارہ نہیں میں کہتا ہم گربان ہو جاؤں مولا شام غریبہ کہا تھے اور جب زینب کو گلزوم رو رو کہ کہہ رہی تھی کوئی مدد کو ہے جناب زینب کو یہ پتہ کتنا پیارا تھا جب مدینہ میں گئی نا تو نانا کی قبر پہ گر پڑی یوں میری نرہ دیکھئے 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 اپنی چادت کو پکڑ کے کہاں نانا شمر ایک طرف سے کھینچتا رہا میں ایک طرف سے کھینچتی تھی اس نے کھانا پینا کر رکھا تھا میں پیاسی تھی وہ نر تھا میں دا کون تھی اور نانا میں بہت سے چادر نہیں دی وہ میری چاہیے حجرکم علاللہ یہ بنی حاشن کا شہزادہ جناب مسلم بن عقی سفیر امام حسین یوں شجاعت دکھائی گئے جیسے بنی حاشن کی جوانہ دکھایا کرتے تھے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو فرنار کیا خود لکھا گیا اور فوجی بھیجو کہا جب ہم نے ہزار ہاں لوگ بھیجے تو یہ کافی نہیں تھا کہا یہ عام بندہ نہیں ہے یہ بنو حاشن کا خون ہے یہ شیر ہمارے لئے ان فوجوں کے لئے کافے نہیں ہیں اور لوگوں کو بھیجو عزاداران جب یہ سب آئے اور دیکھا کہ پیاسا اور تھکا ہارا مسلم بن عقیر ابھی تک جنگ کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب مسلم بن عقیر ایسے ہاتھ نہیں لگے گا ہمیں ایک گھڑا کھوڑنا چاہیے بھوکے سے مسلم بن عقیر کو اس طرف لے جانا چاہیے عزاداروں بس میں ایک جملہ کہوں گا یہاں پر آپ صرف میں دیکھتا ہوں کہ برداشت کون کرتا ہے یہ پہلا وہ شہید ہے یہ پہلا وہ شہید ہے کہ جسے نہ فقط مردوں نے مارا بھوکے خوانی نے مارا گھڑا خودا عزاداران جب مسلم بن عقیر گھڑے میں آئے تو لمبے لمبے نیزوں سے ہر بندہ نے وار کیا مار کیا مسلم بن عقیر پہ لہو لہان گرفتار ہو کے دروات گھڑے یہ ایک مومن نے پانی کا قاسا دیا کہا مولا پانی ہوئے بچھون کا قطرہ گرا کہا اب میں بس اپنے چچالی کے پاس جا کے پیوں گا پانی پانی وہاں جا کے پیوں گا اندر داخل ہوئے بس دو جملے بین کے اور زحمات تمام اندر جب آئے پیش ہوئے سامنے تو کسی نے جملہ کہا کہا سلم على الامیر مسلم امیر کو سلام کر جناب مسلم نے جواب دیا کہا مالی امیر سوالحسین میرا ایک ہی امیر ہے جو زینب کا ویر ہے جو حسین ابن علی ہے عزدار انہوں نے کہا اس چھت پر لے جاؤ سر قرم کر عزدار و شریف و آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں یا ادھر سے قدم مسلم بن اکیل پر کے چھت پر چل رہے ہیں یا عزدار و عدر حسین کی آواز آتی ہے عباس کا فلہ روکو مولا عباس نزدیک آئے خیر ہے مولا مولا فرماتے ہیں عباس میرے دو دنگلیوں کے درمیان دیکھیں عباس نے دیکھا جلال آیا کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دے میں کوفہ جاؤں عباس کوفہ کیا کرے گا مولا فرماتے ہیں میں جا کے مسلم بن اکیل کا سر اپنے ہاتھوں میں لوں گا مولا رو کے کہتے ہیں عباس ذرا ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ عبددار و شریف و عباس نے دیکھا رونے لگ پڑے عباس مولا نے پوچھا عباس اب تو روتا کیوں ہے رو کے کہتے ہیں مجھے جانے کی ضرورت نہیں میں دیکھ رہا ہوں پر کا پوشتہ رہا رو کے کہہ رہی ہے آہا یا میرا حسین کا صفی ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین